ایک مولوی نے اس کا جواب نیٹ پہ ڈالا ہے وہ آپ خود ہی سن لے اس کا جواب دو دیئے گئے ہیں اس نے اس بات کو آدھا پون گھنٹہ لپایا ہے اپنے جواب کو جواب کم ہے ہوای باتیں زیادہ ہیں ہمارے طرف سے اس کے صرف دو جواب گئے ہیں دو لوگوں نے جواب دی مجھے تو جواب دینی کی نوبتی نہیں آئی پہلے نئے لوگ ہیں وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہوں گے پہلے ان کو سمجھانا پڑھیں گا معاملہ کیا تھا میری ایک تقریر ہے جو نیٹ پہ بڑی مشہور ہوئی بہت چلی اس میں میں نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ اٹھارہ سے ستاون سے پہلے اہلِ حدیثوں چاہ دیوبندیوں اپنا یہ کوئی ایک مدرسہ دکھا دیں اٹھارہ سے ستاون سے پہلے ہندوستان میں اپنی کوئی ایک مسجد دکھا دیں اٹھارہ سے ستاون سے پہلے یہ اپنی کوئی کتاب دکھا دیں اپنا کوئی جماعت کا ملہ دکھا دیں نہیں ملے گا آپ کو سب ہنفی تھے سب سننی تھے ساری مساجدیں سننیوں کی سارے مدرسیں سننیوں کی ساری کتابیں سننیوں کی ہے نا اس کی سب سے بڑے دلیل لے دوں آپ کا یہ جو علاقہ ہے بینگلور اس علاقے میں آپ کے علاقے کا سب سے بدبودار شخص کا تصور کر لیجی آپ جو سب سے زیادہ بدبودار ہوں اور اسی سے پوچھیں کہ تیرا باپ کون تھا تو وہ خود بول پڑھیں گا اببہ بھی سننی تھے میں بھی گڑا ہوں ابھی اور اببہ نہیں تھے خود اللہ خاص تھا تو دادہ تو ہنڈیڈ ون پرسنٹ سننی نکلے تو پہلے سب ہی تو سننی تھے کہ ابھی نکلے نا نیا پھر کا تو میں نے دعویٰ کیا کہ اٹھارہ ستاون جو پہلے دکھا ہو تو اس پتھے نے کیا کیا کہا اٹھارہ ستاون نہیں اٹھارہ ست چھوالیس میں ایک مسجد تھی ہماری کتنا دور کی کوڑی لائیا اٹھارہ ستاون میں نے حالانکہ اس بے اکوب اتکر نہیں سمجھ رہا کہ اٹھارہ ستاون سے میری ایکسٹ کے مراد دیئے کہ اٹھارہ ستاون یعنی اٹھارہ ستاون چھپن میں کی دکھا دیئے تو آپ جیت گئے اصل میں اٹھارہ ستاون راؤن فگر میں ایک فگر اس لیے دیا گیا کہ اٹھارہ ستاون میں ہندوستان کی تاریخ کا ایک نیا باپ شروع ہوا ہے پوری طرح انگریز تسلط میں آگئے تھے اٹھارہ ستاون میں جو غدر ہوا تھا اس کے بعد پوری طرح انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی جو بنا میں کچھ مغلیہ حکومت مراتہ حکومت یہ چیز سب ختم کر دی کہ اٹھارہ ستاون کا غدر فلاپ ہو گیا اور اس کے بعد انگریزوں نے ان کو پیدا کیا تاکہ یہ دوبارہ نہ سر اٹھائے مسلمان جیسے اٹھارہ ستاون میں یہ کھڑے ہوئے ایک ساتھ پھر دوبارہ سر نہ اٹھائے تو یہ فرقے پیدا کیے کہ آپ اس میں لڑتے رہو بچکانہ جواب دکھ رہا تھا مجھے لیکن حافظ احسان صاحب شریلنکا والوں نے اس پر مناظرے کا چیلنج کیا اس کو ان کا مناظرے کا چیلنج نیک پر موجود ہے اور اس کے بعد کوکن کے ایک ہمارے شافعی مذہب کے ایک عالیم دین ہے مجھے ابھی نام ذہن بھی نہیں آ رہا ان کا بھی نیک پر موجود ہے انہوں نے بھی چیلنج کیا کہا کہ فاروق رزوی صاحب نے جو کہا ہم بھی تائٹ کرتے تجھ میں ہمت ہے تو اسی بات پر ہم سے مناظرہ کر لیں اب تک اس کا ریپلائی نہیں آیا اور ہم اس کے ریپلائی میں انتظار میں ہیں اور اس کے بعد اس نے جو ایک دو مسجد دکھائی کہ یہ مسجد فلاسان میں تھی وہاں پر یہ اہلِ حدیث کیے اب اس پر جو بھی عقل منگ سن رہا ہے حسر آئے گے بے عقوب وہ سنیوں کی تھی تمہنے حرامیوں نے قبضہ کیا ہے تو قبضہ کرنے تم تو کعبے پر قبضہ کر کے بیٹھے ہو تو کعبہ تمہارے باپ کا ہو گیا کیا ہے تو حضرت ابراہیم کی بنیاد ہے نا بنیاد جس کی اس کو دیکھا جائیں گا نا ہم تو بنیاد کی بات کر رہے ہیں نا تم نے جتنی بنائی نہیں سزارہ تو حرام کھوری کر کے قبضے کیے تم نے قبضہ کھوڑ جا مات تو قبضے والی مسجد کو بھی اپنے خاتے میں لائیا کہا فلاسان میں ایک مسجد تھی وہاں پر وہ فلانے کھیڑے پاڑے میں اچھا خود دوگلے لوگ ہیں میرا ربانی بولتا ہے کہ صاحب اسلام صوفیوں سے آیا ہے صوفیوں نے لائیا صوفیوں نے لائیا نہیں بلکہ اسلام کو بگاڑا ہے اور یہاں جو اسلام تھا وہ اریجنل اسلام نہیں تھا ایک طرف خود مانتے ہیں کہ صوفیوں نے لائیا ایک طرف کہتے ہیں ہم تھے بھی اچھا پھر جب تھے تو اتکم کیوں تھے تم اگر تم پہلے تھے تو زیادہ ہونے چاہیے نا تم ارے پہلے تو سننی سننی تھے امیر خسرو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو نظام الدین علیہ کے مرید ہیں انہوں نے ایک بڑا پیارا شیر لکھا فارسی میں شیر کا مفہم کیا ہے سنیئے شیر کا مفہم یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان ہندوستان کی تعریف کر رہے ہیں اے ہندوستان تو کتنا سننی خیز جو جگہ ہے ملک ہے یہاں ہر طرف سننیتی سننیت ہے حال یہ ہے کہ دریا سے جو مچھلی نکالی جاتی ہے وہ بھی سننی نکلتی ہے سب سننی تھے دو ہی تو فرقے تھے سودنی اور شیع اب اہلِ حدیث آئے اب جماعت اسلامی پھر ایسائیوں ایسائیم اور آپ کو معلوم ہے غیر مقلد اہلِ حدیث میں اب کتنے فرقے ہیں اور یہ مکاری کیا کرتے ہیں کہا سننیوں میں بہت سارے فرقے ہیں ہم نے کہا سناو کتنے فرقے سننیوں میں کارزوی اشرفی قادری نقش بندی میں نے کہا جاہلِ زمانہ اب یہ فرقے نہیں ہے یہ مشرف ہے پھر بہت زیادہ کوئی ہوش آر رہا تو کہا چار فرقے تمہارے بھی ہنفی مالکی اب میں نے کہا جاہل یہ مذہب ہے فرقے نہیں ہیں اہلِ عدد فرماتے ہیں کہ اسلام باپ ہے اسلام باپ ہے سننیت ماں ہے اور اسلام اور سننیت ماں اور باپ ان کی چار اولادیں ہیں اور وہ چار اولادیں ہنفی شاہ بھائی مالکی ہم بلی یہ چار اولادیں ہیں آپس میں سب بھائی بھائی ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں چاروں مذہب حق پر ہے چاروں مذہب اگر یہ فرقے ہو تو ہم کہتے ہیں کہ چاروں حق پر ہم کہتے ہیں ہم صحیح تین غلط ہیں تو چاروں حق پر اس لیے بولتے ہیں وہ اجتہادی مسائل ہے فروئی مسائل میں جو امام سے جس کا تعلق ہے اس کی پیر بھی کرتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے اہلِ حدیث میں کتنے فرقے ہیں بتیس فرقے آپ کو یقین نہیں آرہا ہے چلیے زاکر نائی کی زبان نہیں سننیجے میں کیوں کہوں پڑھے حسن میں میری تیاری نہیں تھی اس لیے مجھے ڈونڈا پڑھ رہا ہے سنیے 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 کہتا ہے کہ ناصر الدین البانی شاید ناصر الدین البانی نے اپنے آپ کو صلفی کہا صلفی فیمس کیا میرا سوال کیا ہے صلفی 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 بولتے ہیں اپنے آپ کو کون صلفی کیا صلفی مجھے 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 سنیے اور کتو بی آئیو قتو بی آسروری آمدھ خلی ایکنیم اندر صلفی مجھے میں میں آپ مجھے جو کیا ہے کیا ہے آپ کتبی سروری سلفی اور ایک دو اور ہے جو اس نے نام نہیں لیا غربہ ایل حدیث ایک اور ہے حیاتی ہے مماتی ہے دنیا بر کہیں ان کے آپ سنو میں ان میں سے کسی کو نہیں مانتا مطلب میں تو لاباری سا اولاد ہوں کوئی نہیں ہے ان میں سے یہ سب 32 ہے میں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوں سلفیوں میں خود بہت سارے گروپ ہیں ان میں کئی تکڑ ہو گئے and if you go to UK mashallah subhanallah there are so many groups mashallah there are so many groups ایک دونی بے شمار گروپ ہیں ان کے اندر میں نے تو 32 بولا یہ تو گنتیج نہیں ہے بولتا in UK each group fighting again the other calling the other salafia kafir سارے گروپ میں fighting again fighting جاری other salafia kafir یہ kafir تو kafir رولتا تو kafir تو kafir اپنے گھر کا جائزہ لو ہم قادریوں کو kafir نہیں بولتے ہم چشتیوں کو kafir نہیں بولتے نقش بندی انہ وہ ہمیں بولتے ہم تو سب بھائی ہیں حال تو ہمارے ہیں ایک بھائی کادری ہے تو دوسرا چشتی ہے ایک نقش بندی ہے تو دوسرا سوہر وردی ہے ایک رض بھی ہے تو ایک اشرف بھی ہے جس کا جہاں دل مطمئن ہوتا ہے ہمارے ہیں تو کچھ نہیں ہمارے ہیں فرقے نہیں ہمارے ہیں ایک جماعت ہے واحد وہ ہے اہل سنت و جماعت جس کو اس زمانے میں اپنی پہچھان کیلئے ان سب نابکاروں سے اپنے آپ کو علیدہ ظاہر کرنے کیلئے ہم نے کہا مسلکِ آلہ حضرت